دوستو انجی کی حقیقت اور اصلیت بہت جل شفق کو پتا لگ جائے گی انجی ایک طرف تو شفق سے کہتی ہے کہ اپنے شوہر کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ وہ سر پہ چڑ جائے گا دوسری طرف وہ آزر کو کہتی ہے کہ انجی کا اپنی پھوپو کے بیٹے حسان کے ساتھ افیر تھا اور دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اور آج بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور فون پر بات کرتے ہیں شفق انجی کا پتا کرنے کے لئے جب اس کے گھر فون کرتی ہے تو انجی کے گھر کام کرنے والی بھوا فون اٹھاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ انجی تو آپ کے شوہر کے ساتھ باہر گھومنے گئی ہے اور وہ اکثر جاتی ہے اور وہ شفق کو یہ بھی کہتی ہے کہ ان کو اپنے گھر کا خیال رکھنا چاہیے اپنا گھر ٹوٹنے سے بچانا چاہیے اور اس طرح شفق کو انجی کی اصلیت کا پتا چلتا ہے کہ وہ اسی کے شوہر کو اس سے شیننا چاہتی ہے حضر انجی کی بات پر یقین کر لیتا ہے اور وہ شفق سے جگڑتا ہے کہ تم حسان کے ساتھ فون پر بات کر رہی ہو جبکہ شفق بتاتی ہے کہ وہ تو اپنی بابی کے ساتھ بات کر رہی تھی لیکن آزر اس کی بات کا یقین نہیں کرتا کیونکہ انجی ہر وقت اس کے دماغ میں شفق کے خلاف زہر برتی رہتی ہے سانتھ いて پیدانا تحسوسکار بہد ہوتی بہتیکسی تیسو شفق سے جانا چیم موسیقی 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 موسیقی